دوستو آج کے سمیں میں کسی کو کچھ بھی جانکاری چاہیے ہوتی ہے تو وہ سیدھا گوگل پر سرچ کرنے جاتا ہے کیونکہ دوستو لوگوں کو بھروسہ ہو چکا ہے کہ جو چیز کہیں نہیں ملے گی وہ گوگل پر جرور مل جائے گی ہمیں کچھ بھی سرچ کرنا ہوتا ہے ہم سیدھا گوگل کھول کر سرچ کرنے لگ جاتے ہیں بھی نہ سوچے سمجھے کہ ہمیں یہ چیز کو اس کیورڈ کو گوگل پر سرچ کرنا چاہیے بھی یا نہیں لیکن شاید آپ کو یہ بات نہیں پتا ہوگی کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جنہیں آپ کو گوگل پر کبھی سرچ نہیں کرنا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بہت بڑی مسئیبت میں فض سکتے ہیں کیا وہ کیورڈز ہیں کیا وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ کو گوگل پر کبھی بھی بھول کر بھی سرچ نہیں کرنا ہے آئیے جانتے ہیں نمبر ایک دوستو بم بنانے کا طریقہ آنتک بات بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ایسا کوئی دن نہیں گزرتا جب دنیا کے کسی حصے میں کوئی آنتکی باردات نہ ہو ان سے نپٹنے کے لیے سرکارے خوب مستید ہو گئی ہیں بہت ساری تیاریاں کر رہی ہیں ان تیاریوں کا ایک بڑا حصہ انٹرنیٹ اور شوشل میڈیا پر خرچ ہو رہا ہے دوستو ورڈز کی ایک لمبی لیسٹ ہوتی ہے شرکشہ جنسیوں کے پاس ایدھر آپ نے وہ ورڈز سرچ کیا اور آپ ان کے ریڈار پر آگئے ہاؤ ٹو میں کے بوم جیسی کوئی بھی آپ اگر ایسا کچھ کی ورڈز سرچ کرتے ہیں گوگل پر تو آپ ان کے ریڈار پر آ چکے ہیں آپ کو پولیس کبھی بھی گرفتار کر سکتی ہے کسی بھی طرح کے اپراد یا آنتکواد سے جوڑی چیزیں اگر آپ دوستو گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو آپ مصیبت میں فض سکتے ہیں جیسے کی بیک اپ بوم پریشر ککر بوم ہاؤ ٹو جوائن آئی ایس آئی اگر آپ ایسی کچھ بھی چیز دو کوڑی کی چیزوں کو گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو جکین مانے آپ پولیس کے ریڈار پہ ہیں آپ سرکشا جنسیوں کے ریڈار پہ ہیں آپ کبھی بھی پکڑے جا سکتے ہیں تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ کبھی بھی آپ ایسا کوئی بھی کی ورڈ مت سرچ کریں نمبر دو دوستو گوگل پر سرچ کرتے سمیں بھول کر بھی کبھی اپنی پہچان جاننے کے لیے سرچ نہ کریں کیونکہ گوگل کے پاس آپ کی سرچ اسٹری کا پورا ڈیٹا ویس ہوتا ہے اور بار بار سرچ کرنے سے اس کے لیک ہونے کا خطرہ بن جاتا ہے کبھی کبار ہم اپنا نام گوگل پر سرچ کر دیتے ہیں اپنا موبائل نمبر ڈال کر سرچ کرتے ہیں اپنی لوکیشن ڈال کر سرچ کرتے ہیں ایون کبھی کبھی تو ہم اپنی ایمیل ایڈریس بھی ڈال کر گوگل پر سرچ کر دیتے ہیں ہیکرز اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ کونسی چیز انہیں بہت ہی آسانی سے مل جائے اور وہ ہیک کر لے تو کبھی بھی بھول کر اپنی کوئی بھی پرسنل انفرمیشن گوگل پر ڈال کر سرچ نہ کریں نمبر تین دوستو چائلڈ پورن کے بارے میں سرچ کرنا یہ پوری طرح سے ایک گیر قانونی ہے جیسے کی ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارت میں پورن بیپ سائٹ کو پوری طرح سے بین کر رکھا ہے لیکن لوگ کیسے بھی کر کے پھر بھی ان بیپ سائٹ پر وزٹ کرتے ہیں لیکن چائلڈ پورن کے بارے میں اگر سرچ کرتے ہیں تو آپ بہت 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 بڑی مصیبت میں فرس سکتے ہیں کیونکہ بھارت میں چائلڈ پورن گیر قانونی ہے اور اگر کوئی بھی ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی ہوتی ہے اور جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے تو ایسا ورڈ کبھی بھی سرچ نہ کریں نمبر چار دوستو آگے کچھ کہنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شادی سے پہلے سیکس کرنا گیر قانونی بلکل نہیں ہے شادی کے پہلے پریگنٹ ہونا بھی گیر قانونی نہیں ہے یہ جان لیا تو چلی آگے بڑھتے ہیں اگر بینا پلاننگ کے پریگنٹ ہو جائے تو ڈاکٹر کے پاس جا کر سرکشت طریقے سے اوواشن کرائیں ڈاکٹر آپ کی پہچان کو سارو جنک نہیں کر سکتے ہیں اور دوستو اس میں جیادہ پیسے بھی نہیں لگتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہاؤ ٹو اوواشن ٹائپ کر کے گوگل پر سرچ کرتے ہیں گوگل پر گرپات کے طریقے کھوجنا شروع کر دیتے ہیں یہ جان لیوا ہو سکتا ہے یہ آپ کو پکا پویتہ کھانے سے بچہ گر جاتا ہے جیسی چیزیں بھی بتائے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے الٹی سیدھی دوائے کھا کر اوواشن کرنے کی کوشش آپ کو کتنی بڑی مشکل میں فسا سکتی ہے جان تک چاہ سکتی ہے دوستو آپ کو اس طرح کا کوئی بھی کیورڈ گوگل پر سرچ نہیں کرنا چاہیے نمبر پانچ دوستو اگر آپ کسی بیماری یا کسی میڈیسن کے بارے میں گوگل پر سرچ کرتے ہیں تو آپ کو اس سے بھی بچنا چاہیے کیونکہ آپ کی سرچ کا ڈیٹا تھرڈ پارٹی کو ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے جس کے بعد آپ کو لگاتار اس بیماری اور اس کے ٹریٹمنٹ سے سمندت وگیابن دکھائے جاتے ہیں جو کی آپ کو کافی ایریٹیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھے کچھ کیورڈز جنہیں آپ کو گوگل پر کبھی بھی سرچ نہیں کرنا ہے انفرمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیجئے گا اور چینل سبسکرائب نہیں کر آیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائن جائبارت